موسیقی السلام علیکم نمشکار سسریہ کال اور آپ ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائی بھیجا فرائی کے اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آج ہم نے سوچا کہ نیوز تو ہوتی رہتی ہے اور نیوز تو ہم ہر دن ہی کرتے لیکن بہت دنوں سے ہمارے جو دوست ہیں ہمارے جو ساتھی ہیں جن دوگوں نے سبسکرائب کیا ہے جو دیکھنے کے لیے آتے ہیں کافی دن سے کہہ رہے ہیں کہ ملہ ان سائنس نہیں ہوئی ملہ ان سائنس ہم نے نہیں کیا کافی دن سے اور ایک تو کچھ ویڈیوز ہمارے پاس نہیں تھیں ہم وہ ویڈیوز دون رہے تھے کہ چلیں کوئی انٹرسٹنگ ویڈیو ہمیں ملے تو ہم آپ کو دکھائیں لیکن بہرحال ملہ ان سائنس کے ساتھ ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اور آج ہم تھوڑے سی آپ کو ویڈیوز دکھائیں گے صرف آپ کو ہسانے کے لیے آپ کے چیرے پہ صرف مسکرہ ہٹ لانے کے لیے باقی تو مجھے پتا ہے کہ یہ ملہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اس میں کوئی سرپیر نہیں ہے کوئی سینس نہیں ہے لیکن ہم نے کہا چلیں ملہ ان سائنس بھی ایک شو کر لیتے ہیں آج تاکہ آپ لوگ جو بہت شکایت کر رہے ہیں کہ جی بہت ٹائم ہو گیا ملہ ان سائنس نہیں آیا ہم کی شکایت بھی دور ہو جائے تو جی آج کل چل رہا ہے رمضان آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس میں تمام مسلمز جو ہیں وہ روزے رکھتے ہیں رات کو سیری کرتے ہیں شام میں مغرب کے بعد افتاری کی جاتی ہے اور میں بھی روز ہی اپنے ٹوئیٹر پر لگا بھی دیتی ہوں بتا بھی دیتی ہوں کہ کون سا روزہ ہے کون سا سیری ہے تو بلکل لیکن یہ ملہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ روزے میں سانس لینا منہ ہے یا زیادہ سانس لینا منہ ہے کہیں ان کو سن لیتے ہیں سانس زیادہ نہ لے جبستنگا کر رہا ہوں اور تھوڑا سیمٹ کے بیٹھیں زیادہ پھیل کے نہ بیٹھیں باب وقت پانی جو وہ اس کے میدے تک پہنچ سکتا ہے جس سے روزہ ٹوڑی آئے گا اس میں یہ کچھ احتیاء ضروری ہے سانس زیادہ نہ لیں یعنی سانس ہی نہ لیں جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں مولانا صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سانس نہ لیں لیکن ہاں کچھ لوگ جو سائنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کی بھی بات سن ہی لیتے ہیں کہ آخر وہ کیا بتا رہے ہیں اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو تو وہ کیا کریں بہت سے لوگ بہت طرح کی چیزیں کرتے ہیں کچھ لوگ میری طرح ایسے ہوتے ہیں جو ٹی وی دیکھ لیتے ہیں اگر نیند نہیں آرہی کوئی بک پڑھ لیتے ہیں یا سوشل میڈیا چلا لیتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سلیپنگ پلز بھی لیتے ہیں جنہیں ڈاکٹر نے میڈیسنز دی ہوتی ہیں یا کوئی بیمار ہوتا ہے ہن کو بھی نیند نہیں آرہی ہوتی ہیں لیکن یہ مولانا صاحب تو کوئی اور ہی طریقہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کو نیند نہ آئے تو آپ لوگ کیا کریں جب سوتا ہے تو ایک آنکھ بند کرتا ہے دوسری آنکھ بند نہیں کرتا اس لیے اگر کسی کو نیند نہ آتی ہو اس کو زبا کر کے اس کی وہ آنکھ جو بند ہوتی ہیں یہ پہنڈ لے کسی کپڑے وغیرہ میں لپیٹ کے پہنڈ لے گا تو اب اس کو نیند آجائی گی اور سویا بڑھا رہے ہیں پر نیند اڑا نہیں ہو یہ آنکھ پہنڈ لے اب یہ پیروٹیں لیتا رہے ہیں اس کو نیند نہیں آئیے یہ میں نے پڑھا ہے حیات الحیوان میں اس کی کافی تفصیلات مل سکتی ہیں جی تو یہ مولانا صاحب بھی کچھ عجیب ہی بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی اگر آپ کو نیند نہ آتی ہو تو بھی آپ اللہ کو کٹ کے اس کی اول کو کٹ کے اس کی ایک آنکھ جو بند کر کے سوتا ہے اس کو گلے میں پہن لیں ہاتھ میں بان لیں تو نیند آ جائے گی اور اگر آپ کو نیند بہت آتی ہو تو ایک آنکھ جو اکھلی رکھتا ہے اس کو زبا کر کے یعنی ہر حال میں اس بچارے معصوم سے پرندے کی جان جانی ہے یہ مولانا صاحب کا کہنا ہے کہ جی اس کو جو ہے اس کی دوسری آنکھ جو کھلی رہتی وہ پہن لیں تو جو لوگ بہت سوتے ہیں ان کا پھر نیند نہیں آئی گی کیا اس قسم کی باتیں ہی مولانا صاحب کرتے ہیں یہ تو آپ کو معلومی ہوگا اور اس کے علاوہ وہ کہے بھی کیا سکتے ہیں لیکن کیا ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کی طرح اگر امریکہ گیا ہے چاند پر تو گیا ہے تو گیا ہے چاند تو بالکل نیچے جیسے یہ پنکہ چھت سے نیچے ہیں چاند نیچے ہیں لیکن جس دن امریکہ پہلے آسمان کو چیر کر کے دوسرے پہ پہنچا دوسرے کو چیر کر کے تیسرے پہ پہنچا تیسرے کو چیر کر کے چوتے پہ اور ساتھویں آسمانوں کو چیر کر کے ساتھویں پہ پہنچے ساتھویں کے اوپر عرش ہے عرش پہ پہنچے اور وہاں سے پھر یہ ہے کہ جنت میں امریکہ پہنچے تو پھر اس دن اس میں اسم اللہ کو بتا دینا پتلون اس کا پھٹے گا لیکن آسمان تک پہنچے گا بھی نہیں چاند تک اگر کوئی گیا ہے تو ہمارے کسی مولوی نے ڈیڑھ ہزار سال ہمیں گزر گئے ہمارے مولویوں کو لیکن ہم نے اللہ کی فضل سے اس کا انکار بھی نہیں کیا ہے چاند پہ جانا امریکہ چاند پہ تو اب گیا ہے وہ موسمیات کے حالات آپ کو ابھی بتاتے ہیں لیکن اللہ کی قسم آج سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہمارے پاس یہ آلات مولویوں کی تھی مولوی کو پھٹکار ہوگی خدا کی کہ مولوی سے ہم نے بھی اپنے اس سائنس کو چھوڑا ہماری سائنس اور فلسفہ کی کتاب ان خبیصوں نے انگریزوں نے چوری کر کے علماء کو مسلمانوں کی بے اتفاقی اور عدم اتفاق کے بنیاد پر یہ سارا سائنس انہوں نے اندلوس کی یہ سب کچھ ہم سے چوری کی گورے نے گورے کے باپ جانتا ہے سائنس کو یہ سب کچھ ہمارا تھا یہ سارا ہی ہمارا تھا خیئر کبھی اگر موقع مل گیا تو مسلمان سائنس دانوں کی بارے میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا کیا ان کے کمالاتے آپ کے اسی سندھ کے اندر ایک مولوی تھا اس نے اپنا سورج بھی بنایا تھا اور چاند بھی بنایا تھا اور رات کو جس وقت سورج غروب ہو جاتا تھا تو وہ بٹن لگاتا تھا تو اس کے سورج بھی انہتلو ہوتا تھا پورے سندھ میں روشن ہوتی تھا آپ کہیں گے پتہ نہیں مولوی صاحب کونسی چینل سے گفتگو کرتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے پاس تھیں جی تو یہ مولانا صاحب یہ بتا رہے تھے کہ جن میں تو سورج نکلتا ہی ہے لیکن اصل میں تو سورج کی ضرورت رات کو ہوتی ہے جب اندرہ ہوتا ہے اور یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے کوئی جان پہچان والے پتہ نہیں کون سے سائنٹس تھے جنہوں نے جو کہ مولانا بھی تھے اور سائنٹس بھی تھے اور انہوں نے رات میں نکلنے والا سورج بنا لیا تھا رات میں نکلتا تھا وہ سورج اور اس سے پوری دنیا روشن ہو جاتی تھی اب پورا وہ ایلیا روشن ہو جاتا تھا جہاں کہیں وہ سورج نکلتا تھا لیکن خیر میرا خیال ہے اس سے زیادہ آج ہم لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے اور اس لیے ہم تھوڑا سا نیوز کی طرف چلے جاتے ہیں میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں نے آج آپ کو آلموسٹ پائیف تو سکس ویڈیوز دکھانی تھی لیکن یہ تو دو تین ویڈیوز دیکھ کر نہیں مجھے خود چکر آنے لگیں تو میرا خیال ہے کہ باقی ویڈیوز ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں دکھا دیں کہ ابھی ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں پولیٹکس کی جی ہاں اور بڑھتے ہیں آگے اور ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ نواز شریف اور مریم نواز پر بھی مقدمات ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھروں پر گھروں پر بھی جو ہے وہ پولیس بھیج دیں بھیج دیں سوری پولیس بھیج دیں یہ کہنا ہے جی ہاں یہ بالکل عمران خان صاحب کے ساتھی کے پی کے کے منسٹر جی ہاں فیصل باوڑا کہہ رہی ہوں کیا نام ہے ان کا یار تو پتہ نہیں ان کا نام ہے بربر بھول جاتے ہیں علی امین گنڈا سپور سوری روزے کی حالت میں نہیں ہوں میں اس وقت میں نے پاکوڑے شکوڑے کھا لیا لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ مجھے روزہ ہی لگ رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی جی علی امین گنڈا سپور کا کہنا یہ ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز کے گھر پہ بھی پولیس جا سکتی ہے لیکن کہہ فیلال تو ان کو اپنی جان بچانے کی پڑی بھی ہے اور علی امین گنڈا سپور جو ہے اپنے لئے کافی پریشان نظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے اپنے اوپر سے کب تک یہ مسئیبہ جو ہے وہ ٹلتی ہے بات کریں گے آئی ایم ایف کی جی آپ پاکستان کو پیسے مل چکے ہیں کچھ پیسے مل چکے ہیں آئی ایم ایف سے نائن پوائنٹ فائیف تری بلین جو ہیں لون کہ پاکستان کو ریسیب ہو گئے ہیں لیکن کہا یہ جا رہا ہے جو ریپورٹس آ رہی ہیں اس کے حساب سے آئی ایم ایف کے پیسے ملنے کے باوجود آئی ایم ایف کا لون ملنے کے باوجود جو ہے وہ پاکستان کے اوپر کوئی باقی کنٹریز ٹرسٹ نہیں کر رہی خیال تھا کہ آرمی چیف سعودی عرب گئے ہیں تو یقینا سعودی عرب سے بات کر کے کچھ نہ کچھ ان کو راضی کر کے آئے ہوں گے کہ وہ پاکستان میں یا تو انویسمنٹ کر دیں یا لون دے دیں لیکن ان میں سے دونوں میں سے فیلال ایسا کچھ ہوتا وہ دکھائی نہیں جا رہا اور دکھائی نہیں دے رہا ہم کو لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے بہت لوگوں کو امید تھی یعنی پاکستان میں جو پالیسی میکرز ہیں پاکستان کے پالیٹیشنز اور جو کوئی پاکستان کو چلاتے ہیں یعنی اس کنٹری کو ان کو کافی امید تھی کہ جب آئی ایم ایف کا لون ملے گا تو باقی کنٹریز کو بھی حوصلہ ہوگا چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ یو اے ای ہو یا کوئی بھی دوسری یورپین کنٹریز ہو وہاں سے بھی پاکستان کو کچھ پیسہ ملنے کی امید تھی لیکن ایسا ہوتا ہوا ہمیں دکھائی نہیں دے رہا اور ریپورٹس جو آ رہی ہیں اس کے حساب سے پاکستان کو جتنی امید تھی اس میں سے یعنی جو لون ملنے کی امید تھی اس میں سے جس طرح کی ریپورٹیشن پاکستان نے بنا دی ہے اپنی بار بار اپلوڈ لینے کے لیے ڈیفرنٹ کنٹریز میں جاتے ہیں بار بار آئی ایم ایف پہ پاس جاتے ہیں حالانکہ آئی ایم ایف اپنا پیچھا چھڑانے کی اپنا پیچھا کٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتا اور یہی ہوتا ہے کہ ہر طرح کی شرط جو ہے وہ مان لی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر بھی جو ہے وہ پیسے ملنے میں بہت دے لگتی ہے اور ظاہر ہے کہ اتنا پیسہ ابھی جو ہے تھری بلین کی بات ہوئی ہے ون پوائنٹ ون بلین جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ملے گا اور پھر باقی جتنے پیسے جو ملے ہیں آئی ایم ایف کی طرف سے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ نائن پوائنٹ فائی تھری بلین جو ہے وہ پاکستان کو ریسیب ہوئے ہیں مگر بات ساری یہ ہے کہ یہ پیسہ کتنے دن چلے گا اس سے کہیں زیادہ تو لون ادا کرنے ہیں کوئی کہتے جی ایٹ بلین مانگا جا رہا ہے کبھی کہتے تھری بلین مانگ رہے ہیں کبھی کہتے سکس ملنا ہے کہ ایٹ کا رہے ہیں لیکن بارل کچھ نہ کچھ فگرز جو ہیں وہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں اور اس کے بعد کسی کی سمجھ میں کچھ نے یہا رہا کہ یہ لون تو مل رہا ہے لیکن اس کے بعد کنڈیشنز جو پاکستان ایکسپٹ کرتا جا رہا ہے آئیم ایف کی جو کہ ایکسپٹ کیے بغیر ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں ہے اس کے لیے پاکستان آخر کیا کرے گا اور کس طرح سے اس مشکل میں سے پابلک نکل پائے گی آئیم ایف کی طرف سے جی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیمانڈ اور آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایٹین پرسنٹ جی ایسٹی لگائے جائے پیٹرول کے اوپر جی ہاں پیٹرول جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے ہر چیز کے لیے ہی چاہے وہ گاڑی ہو یا کسی بھی طرح کا جو بجلی کا سمان ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پیٹرول کا یا فیول کا استعمال ہوتا ہے ہر کنٹری میں پاکستان میں بھی ہے بہت زیادہ اور اگر پاکستان میں فیول نہ ہوا تو جیسے کہ پی آئی کی فلائٹ تو ویسے گراؤنڈ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی دو ہزار چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ سمجھ سکتے ہیں جو جس کے لیے فیول کی ضرورت ہوتی ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ جی پیٹرول کے اوپر جو ہے ایٹین پرسنٹ جی ایسٹی لگانے کی ڈیمانڈ کی ہے آئی ایم ایف نے لیکن کیا پاکستان یہ ڈیمانڈ مانے گا کیا پاکستان یہ ڈیمانڈ پوری کر سکے گا پاکستان کے پاس یہ ساری ڈیمانڈ ماننے کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہا مگر یہ ضرور ہے کہ پاکستان اس میں یہ کر سکتا ہے کہ کم سے کم جو اپنے خرچے کرتے ہیں یہ گورنمنٹ والے اور گورنمنٹ آفیشلزوں چاہے آرمی آفیشلزوں یہ اپنے خرچے اگر کم کر دیں تو شاید کوئی معاملہ بن سکے اور کسی طریقے سے گاڑی آگئی طرف بڑھ سکے لیکن فیلال پاکستان کی پبلک کافی پریشان ہے کیونکہ جیسے ہی پیٹرول پہ یا فیول پہ یہ جی ایسٹی لگا دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہر چیز کے دام بڑھ جائیں گے پاکستان میں دیاں چاہے اس کا تعلق پیٹرول سے ہو فیول سے ہو یا نہ ہو لیکن اس چیز کی پرائز جو ہے وہ بہت خوفناک طریقے سے ہمیں بڑھتی ہوئی دکھے گی اور ظاہر ہے کہ یوٹیلیٹی بزنس تو ویسے ہی بڑھ جائیں گے لیکن اس کے ساتھ کھانے پینے کا سمان میڈیسنز ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اور پاکستان کی پبلک کیا یہ افورٹ کر پائے گی جو اس وقت بھی مشکل میں ہے اس وقت بھی بہت پریشان ہے اور اتنی پریشان ہے کہ اب تو وہ کنٹریز اور وہ لوگ بھی پاکستان سے ہمدردی کرتے دکھائی دیتے ہیں جو پاکستان کو پسند نہیں کرتے پھر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ جو عام پبلک پاکستان میں رہتی ہے وہ یقیناً یہ ساری مشکل ہیں سینے میں اس پیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے اور ان کو اس قسم کی حالت دیکھ کر پاکستان کے لوگوں کی یقیناً افسوس ہو رہا ہوگا اید آنے والی ہے کہ اید میں بھی تھوڑا دن میں آلموسٹ نائنٹین تو ٹوئنٹی ڈیز ہیں لیکن پھر بھی مارکٹس جو ہے وہاں پہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے اید کی خریداری کرتا کوئی دکھائی نہیں دے رہا اید کے ڈریسز بناتا کوئی دکھائی نہیں دے رہا کوئی شاپ کیپرز جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پورا دن بیٹھے رہتے ہیں خالی بیٹھے رہتے ہیں شاپز میں کوئی نہیں آرہا وہ جو بڑے بڑے مالز ہوتے ہیں ان کی کہانی الگ ہے وہ وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں آپ جانتے کہ وہ کچھ ہی پرسنٹ ہیں جو وہاں پہ جا سکتے ہیں یا فورڈ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر پبلک جو عام مارکٹس میں جاتی ہے اپنے ڈریسز لینے شوز لینے یا کسی بھی قسم کا سمار لینے اید کے لیے وہ پبلک دکھائی نہیں دے رہی اور جو مالز میں جا رہی ہے ان کے ہاتھوں میں بھی کوئی خاص ہمیں شاپنگ بیگز یا وہ چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں جو نارملی جب بھی اید ہوتی ہے تو لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں کہ جی بہت سے بیگز لیے ہیں بہت سے ڈریسز لیے ہیں کئی چیزیں لیے ہیں یہ سب دیکھ کر یقیناً افسوس ہوتا ہے لوگوں کی حالت دیکھ کر افسوس ہوتا ہے لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے لوگوں کے پاس ہاؤس رنڈ دینے کے پیسے نہیں ہیں لوگوں کے پاس میڈیکل کے پیسے نہیں ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بہت مجبور ہیں لیکن ظاہر ہے کہ نہ تو وہ کسی سے مانگ سکتے ہیں نہ وہ کسی سے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ پریشانی کے حالت میں ہیں لیکن کیونکہ ظاہر ہے ہمارے ہاں اس طرح کے لوگوں کی بہت آداد ہے جو بہت رسپیکٹ فلی رہتے ہیں اور وہ پسند نہیں کرتے کہ وہ کسی سے کہیں کہ ہم مشکل میں ہماری مدد کی جائے لیکن یہ سارا کا سارا جو بکھیڑا کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کے ان لوگوں نے کیا ہے جو پاکستان چلانے کا دعویٰ کرتے ہیں یا پاکستان جن کے ہاتھوں میں ہیں جو جا جا کر ڈیفرنٹ کنٹریز سے لون مانگتے ہیں لیکن وہ لون اگر مل جائے اس کے بعد اس لون سے وہ اپنے ہی خرچے پورے کر لیتے ہیں اپنی ہ رہتی ہیں زیادہ تر اس وقت بھی جو کیبنٹ بننے جا رہی ہے یا بن چکی ہے جس میں شہباز شریف صاحب نے کئی منسٹرز اپنے جو ہیں وہ پوائنٹ کر دیئے ان میں سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایسے ہیں جن کی فیملیز باہر رہتی ہیں جن کی فیملیز یعنی پاکستان میں نہیں رہتی کسی بھی دوسری کنٹری میں رہتی ہیں پاکستان میں نہ رہ کر اس طرح کے لوگوں کو ظاہر ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے سارا خاندان پورا پوری فیملی بیوی بچے ماں با بہن بھائی سب تو کوئی یورپ میں رہتا ہے کوئی دبائی میں رہتا ہے تو کوئی امریکہ میں رہتا ہے تو یہاں پر جب کوئی رہتا ہی نہیں تسریم یہ خود ہی آتے ہیں اور یہاں پر ایک لگشری جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلے جی منسٹر بن گئے گاڑی کیا گیا فلاگ لگ گیا پروٹوکول مل رہا ہے نخرے دکھا رہے ہیں اور نخرے دکھا کر پاکستان کو اور کھا کر اور تباہ کر کے پھر یہ نکل جاتے ہیں نجھانے پاکستان جن لوگوں نے بنایا تھا ان کے دماغ میں کیا تھا کیا سوچ کی انہوں نے پاکستان بنایا تھا کیا ان کی سوچ تھی کہ جی پاکستان بنا دیں گے تو یہاں پہ جو مسلمز آ جائیں گے ان کی حالت بہت اچھی ہو جائے گی جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی حالت خراب سے خرابتر ہوتی چلی جاری ہے بہت سے اسلامی کنٹری ہیں دنیا میں صرف پاکستان نہیں ہے لیکن صرف پاکستان ہی ہے جہاں پہ لوگوں کی حالت حد سے زیادہ خراب ہے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی لون کے لیے جو ہے کنٹری کو لون دلانے کے ل جو بھی گورنٹ آتی ہے وہ گھنٹی پھرتی دکھائی دیتی ہے اور آرمی چیپ پیجر اس وقت سہوری عرب گئے تھے لاس وزٹ جو لاس وزٹ جو ان کا سہوری عرب کا تھا جس میں وہ ایم بی ایس سے بھی انہوں نے میٹنگ کی اس میں بھی ہم نے یہی دیکھا کہ یقیناً وہ کچھ مانگنے تانگنے ہی گئے ہوں گے لیکن لگتا ہی ہے کہ ایم بی ایس نے خجوریں کھلا کر ٹاٹ اپ بائی بائی کر دیا اور اس کی ریزن یہی لگ رہی ہے کہ جس طرح سے آئی ایم ا کہ آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور ہر شرط مان رہے ہیں اور ہر چیز مہنگی ہونے جا رہی ہے یہ دیکھ کر یقیناً افسوس ہوتا ہے آگے جو دو سے تین مہینے کے بعد جو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی اس وقت جیسے مارچ چل رہے ہیں اپریل میں جون تک لوگوں کی حالت اور خراب سے خراب ہو جائے گی لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے گھر بھی بیتاشا ہوگی اور لوگوں کے لمبے لمبے بجلی کے بل آئیں گے لیکن بجلی گھروں میں نہیں آئے گی یہی حال رہے گا لیکن اس کے بعد نہ کسی کو افسوس ہے اور نہ ہی کوئی کچھ ٹھیک کرنے کو تیار ہے کئی بار کہا کہ جی پاور سیکٹر میں انویسٹ کیجئے پاور سیکٹر میں کچھ پیسہ لگائیے پاور سیکٹر کو سنبھالیے لیکن ایسا کرتے ہوئے لوگ دکھائی نہیں دیتے کیونکہ ظاہر ان کے اپنی فیملی کو تو گرمی لگ رہی نہیں ہے ان کی اپنی فیملی کی تو لائٹ بھی پوری ہے یہاں رہتے بھی نہیں ہیں ازاد اتر تو باہر ہی رہتے ہیں کسی ایور ایورپین کنٹری میں تو ان کو تو وہاں پہ تھنڈا تھنڈا مال مل رہا ہے لیکن یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ بیچارے جسے کہتے ہیں کہ نہ زندہ لوگوں میں ہیں اور نہ مردہ لوگوں میں ہیں لوگوں کی حال بہت خراب ہے لیکن پبلک جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتی بڑی مجبور ہے بہت ہماری کی جو پاکستان میں جو عام پبلک ہے اس بیچاری کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ جن لوگوں کے پاس پاور ہے وہ کچھ کرنے کو تیار نظر نہیں آتے ہیں بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا تینکیو